اس دفعہ میں گھر گیا نا امی کو بولوں گا میری شادی کرا دو کم از کم کپڑے تو دولے ہوئے ملیں گے کون کرے گا آپ سے شادی کون کرے گا مجھ سے شادی کیوں میں کوئی مرد نہیں ہوں میرا ٹھگنے کجبے مجھ جاؤ اندر سے پورا ہوں آپ کی امی کو کیا فائدہ ہوگا آپ کی شادی کرا کر امی کو کپڑے دونے پڑتے ہیں برتن مانجنے پڑتے ہیں اور گریلوں کام کرنے پڑتے ہیں اس کی این کاموں سے تو جان چھوٹے گی بولنا یار امی مان جائے گی مجھے کیا پتہ مانے گی نہیں مانے گی میں تو فیل بھائی کے ولیمے میں گیا تھا نا فیل بھائی کہتے ہیں میری شادی ہوئی تھی نا تمہیں نے ایسے ایسے گنگٹ اٹھایا تھا سیادہ ڈرامی نہیں کر کپڑے دو پتہ ہے کتنا خرچہ آتا ہے شادی میں شادی شادی لگایا ہوا ہے کون دے گا آپ وہ خرچہ پیسے ہاں بھات سن ہمارے محلے کی گلی گلی میں جو لوسی کتے گھومتے ہیں نا ان کو ایک کنٹینر میں بند کر کے چائنہ کو بیج دیں گے پتہ ہی کتنے پیسے ملتے ہیں تو یہ کتہ ایک ازاہ روپے یعنی سو کتے ایک لاکھ روپے کیا خیال ہے بھائی توبہ توبہ کہاں سے آتے آپ کے دماغ میں ایسے ایڈیاز مجھے انکل بسام نے کہا تھا نا جلدی مول بھی بن جا لوگ داڑی ٹوپی کا لیاز کر کے رشتہ دے دیں گے میں نے بھی کہیں پڑا تھا اللہ گنجے کو ناخر نہ دے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو طویل قدر ڈول شو جسا جسم دیتے تو چار چار شادی ہو جاتی بھائی